اسلام آباد کے پیمز اسپطال میں ہیلتھ کیر ورکرز کرونا کی زبر میں آ چکے ہیں کرونا میں مبتلا ڈاکٹرز کرونا مریضوں کا علاج کرنے پر مجبور ہو گئے کرونا مریضوں کا علاج کرنے والی کرونا مریضہ ڈاکٹر سروت کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے کہتی ہیں تین روز قبل میرے ساتھ کام کرنے والی ڈاکٹرز کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا مجھ میں بھی تمام کرونا علامات ہیں اس کے باوجود ڈیوٹی پر بولایا گیا ہے آج صبح میرے ٹیسٹ کی ریپورٹز میں کرونا مصبت آیا انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے کرونا ہونے کے باوجود ڈیوٹی کر رہی ہوں ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں یہاں پر پچھلے تین دن پہلے ایک ڈاکٹر جو تھی وہ پوزیٹیو آئی تھی جو کہ میرے ساتھ میرے ہی اس میں کام کر رہی تھی بیچ میں اور سیڈنلی ان کا کوویٹ پوزیٹیو آیا اور مجھے تین دن سے سیمٹمز تھے فیور تھا باڈی ایکس تھے اور گلے میں درد تھا اس کے باوجود میں ڈیوٹی پہ آئی میں نے مجھے ڈیوٹی کی میں نے کل اور آج صبح میرا ٹیسٹ میں مین وائل بجوات چکی تھی اور آج صبح میرا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اس سے پہلے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ایک بچی کا پوزیٹیو آیا ہے اس ایم سی ایج کو اور اس جگہ کو سیل کیا جائے اور اس کا کونٹیکٹ ٹریسنگ کی جائے بٹ ایڈمنیسٹریشن کی نا اہلی اور ایڈمنیسٹریشن کی پور کنسنٹریشن اور ایڈمنیسٹریشن کی بہت ہی پور منیجمنٹ کی وجہ سے نہ انہوں نے اس دپارٹمنٹ کو سیل کیا نہ انہوں نے کوئی سٹیپ لیا ہمیں مجبورن ڈیوٹیز کرنی پڑی ہمیں آنا پڑا اور ہمیں یہاں پہ اپنے دوسرے لوگ بھی ہماری وجہ سے انفیکٹ ہوئے میں اس وقت ایک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اس چھوٹے سے اس میں روم میں جو کی بلکل ہی آپ سب لوگ دیکھیں گے اس طرح کا روم ہے دیکھیں اس روم میں اس روم میں میں بند ہوں صبح سے صبح پانچ بجے سے کل سے ایک روم ہے نہ اس میں واش روم ہے نہ اس میں کوئی آنے کی جگہ ہے نہ یہاں پہ کسی کے جانے کی جگہ ہے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں ایڈمنیسٹریشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ پرائیویٹ وارڈز وہاں ایم سی اے پیمز کے ہیں وہاں پہ ایک روم جو کہ ڈاکٹر سسپیکٹ یا پوزٹیف پیشنٹس ہوئے ڈاکٹر سے ان کو وہاں پہ روم میں روم دیا جائے کیونکہ میں گھر نہیں جا سکتی ہوں میرا بیٹا ہے میرے فادر گھر میں ہے اور میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے ایڈمنیسٹریشن اور ایڈی جو ہے وہ وہاں پہ صرف میٹنگز کر رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے اور وہ ان کے بات نہیں مان رہا ہے اور وہ نہ مجھے روم دے رہے ہیں نہ مجھے شفٹ کر رہے ہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا میں کہاں ہوں کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا اس ایڈی سے میں نے فانٹ کیا ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر پلیز کائنلی کوئی آپ میں اس ادارے میں ایک کام کر رہی ہوں آپ کائنلی ایک روم میں لئے کر سکتے ہیں تو ہی وہ سائنگ کی ہم آپ کے لئے جگہ تلاش کر رہے ہیں یہ انتظامیہ کی یہ ایڈمنسٹریشن کی آپ سمجھیں ان کی یہ منیجمنٹ ہے کہ وہ میرے لئے ایک ڈاکٹر کے لئے جو اپنی زندگی کے ساتھ یہاں پہ کھیل کے پیشنٹس کو سرف کر رہا ہے اس کے لئے جگہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ ان کے لئے ان کے پاس میرے لئے ایک روم کے لئے الارٹ کر کے ایک روم ملے جانے کے لئے جگہ نہیں ہے اور میں یہاں پھسی ہوئی ہوں نہ میں باہر جا سکتی ہوں نہ میں پس واش روم ہے نہ میں پس پینے کے لئے پانی ہے تو آپ نے ویڈیو پیغام سنا ڈاکٹر سربت کا یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کرونا مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود کرونا مریض بن چکی ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمائندہ 92 نیوز حسین احمد اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ترجمان پیمز ڈاکٹر وسیم خواجہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے حسین احمد سے حسین بتائیے گا ڈاکٹرز کے پاس ہی کٹس موجود نہیں ہیں انتظامات اتنے ابتر ہیں یہاں جی بلکل پینز ستان میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو چکو ہیں اور کرونا میں مبتلا ڈاکٹرز کو مریضوں کے علاج پر بھی جو ہے وہ مجبور کیا گیا یہ ایک ویڈیو جو ہے جو ابھی چلائی گئی ہے نائیٹی ٹو نیوز پر جو نائیٹی ٹو نیوز کو موصول ہوئی تھی ڈاکٹر سروت ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں تین دن پہلے میرے ساتھ کام کرنے والی ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ کرونا پوزیٹیو آیا تھا اس کے بعد سے میرے بھی تمام کرونا علامات مجھ میں موجود تھی لیکن اس کے باوجود بیوٹی پر بلائیا گیا ان کا کہنا تھا کہ آج صبح میرے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ہے جو کہ مصبت ہے اور اس سے پہلے ڈاکٹر میں کرونا سامنے آنے پر انزامیاں کو جو ہے وہ یہ ایم سی ایچ سیل کرنے کا کہا گیا تھا لیکن کوئی ادامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے اور ڈاکٹر سروت کا یہ بھی کہنا تھا کہ انزامیاں کی نا اہلی کی وجہ سے کرونا ہونے کے باوجود ڈیوٹی کرنے پر مجبور رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے صبح سے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جس میں پرائی ویٹ روم ہے ان سے جو ہے ان کو الگ رکھا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ گھر بھی نہیں جا سکتی اور ان کا بیٹا اور باپ جو ہے وہ گھر پہ موجود ہیں اور انزامیاں جو ہے وہ ان سے سابن کرے جی ٹھیک ہے حسین احمد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بات کرتے ہیں ترجمان پیمز ڈاکٹر وسیم خواجہ سے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں صورتحال آپ کے سامنے ہیں کتنی خراب صورتحال ہے ڈاکٹر صاحبہ کا ویڈیو پیغام بھی ہم نے ابھی چلایا ہے تو فرنٹ لائن سولجرز کے لیے ہی انتظامات موجود نہیں ہیں تو عوام کا کیا حال ہوگا ایسے ایفیکٹڈ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کرنٹینہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اور محکمہ صحت کے جانب سے ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آج یہ بلکل یہ بلکل دیکھیں جس کو کرونا وارس آج جس میں ذرا سی کوئی بات بھی کریں نا کرونا وارس بھی تو لوگ ٹنکشن اور ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ظاہری بات جس کو پرابلم ہو جائے تو بہت سے بہت زیادہ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ میں کوئی علامات ہوتی نہیں ہے اور جو انجریز ہوتی ہیں جو خدانہ ساتھ ساتھ ڈیٹھ جیٹس ہوتے وہ بھی ون پرسنٹ سے کانو پر بھی ہم نے جو ہے جو ہے پراپر طریقے پر ڈس بیڈ ہم نے بنایا تھا ایسولیشن کے پتیس ابھی ہم نے چالیس بیڈ اور بنا دیئے اور میڈم کو بجاری مروبی بجاری ٹینشن میں ہوں گی مزاری بات ہے باقی تمام ڈاکٹر نرسل پر میڈکل ستاف وہ سارے ایکسپوجر ہیں اس بیماری کے اوپر تو اس لیے پراپر جو ہے ہم نے سارے چیزیں بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو ہم نے میڈم کو شپ کر دیا ہے وہاں پر پیویڈ وارڈ میں تاکہ وہاں پر ہو رہے اور اس میں وہاں پر اور بھی اب جو بھی آئیں گے خوانہ خاصہ اللہ کرے کہ ڈاکٹر نہ آئے پیشنٹ بھی نہ آئے لیکن جیسے بھی جن کو بھی ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے جن کو پاسٹر بھی ہے کچھ الامات بھی ہیں اس کے بعد پر ہم ان کو وہاں پر شپ کر دیں گا آئیسولیشن وارڈ میں اور پیٹ بھی کریں گے جی ٹھیک ہے ترجمان پیمز ڈاکٹر وسیم خواجہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور رمائندہ نائنٹی ٹو نیوز حسین احمد ہمیں آگاہ کرے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ